1972 کی بہار میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے فیزیکل ڈائنامکس ریسرچ لیبرٹری میں یورینکو کی ہائی لینڈ کمپنی میں ملازمت اختیار کی برطانیہ جرمنی اور ہائی لینڈ کی کمپنیوں کے اشتراک سے یورینکو وجود میں آئی جسے 1971 میں قیم کیا گیا تھا تاکہ یورینیم کی افزودگی کی تیاری اور تحقیق ممکن ہو 17 ستمبر 1974 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وزیراعظم ظلفقار علی بٹو کو خاتل لکھا جس میں انہوں نے ایٹم بم بنانے کے لیے اپنی خدمات فرام کرنے کی پیش کش کی اگست 2009 میں ایک ٹی وی انٹرویو کے دران ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بتایا تھا کہ میں نے ستمبر 1974 میں بٹو کو خط لکھا کہ میرے پاس مطلوبہ مہارت ہے بٹو کا جواب بہت حفصلہ افضا تھا دو ہفتوں بعد انہوں نے مجھے جوابی خط لکھا جس میں مجھے پاکستان واپس آنے کے لیے کہا گیا ان کے مطابق دسمبر 1974 میں پاکستان واپسی پر میں بٹو سے ملا میں نے ٹیکنالوجی کے بارے میں منیر احمد خان اور ان کی ٹیم کو تفصیلات سے اگاہ کیا اور ہائی لینڈ واپسی سے قبل ان سے انفرا سٹرکچر کی تیاری کے لیے کہا 1975 میں دوبارہ میں پاکستان واپس آیا میں ہر سال کراچی میں اپنے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے آتا 1975 میں بٹو نے مجھے متعلقہ جگہ کا معنیہ کرنے کے لیے کہا تاکہ دیکھ سکوں کہ کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں میں نے بٹو سے کہا کہ مجھے ہائی لینڈ واپس جانا ہے تام ان کا اسرار تھا کہ میں واپس نہیں جا سکتا اور مجھے یہاں رہنا ہوگا وہ بتاتے ہیں کہ میں نے بٹو کو بتایا کہ وہاں یعنی ہائی لینڈ میں میری نوکری ہے اور مجھے واپس جانا ہوگا میری سابزادیاں ہائی لینڈ میں زیر تعلیم ہیں اور میری اہلیا نے اپنے بڑے والدین کی دیکھ بال کرنا ہے میں نے بھٹو سے کہا کہ مجھے سوچنے کا کچھ وقت دیں اور مجھے اپنی ایلیا سے مشورہ کرنے دیں میں نے اپنی ایلیا سے بات کی کہ ہم ہائلینڈ واپس نہیں جائیں گے تو وہ حیران اور پریشان ہو گئی اور اس منصوبے کو مسترد کر دیا میں نے ایلیا سے کہا کہ میں بلند و بانک داؤں سے بجتے ہوئے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے سواب پاکستان کے لیے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا ہے اسی طرح ان کا ذہن بدل گیا اور انہوں نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کر لیا دسمبر انیس سو چوہتر میں ظلفقار علی بوٹو ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملے اور ان کی حوصلہ افضائی کی جہوری بم کے حصول کے لیے وہ پاکستان کی جس حد تک مدد کر سکتے تیک کریں اگلے سال ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مبینہ طور پر سینٹری فیوجز کی درنگ یعنی نقشے یا خاکے چڑائیں اور بنیادی طور پر مغربی سپلائرز کی فیرست تیار کی جو اس کام کے لیے پرزہ جاد فرام کر سکتے تھے پندرہ دسمبر انیس سو پجیتر کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہائی لینڈ سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے ان کی ہمراہ ان کی اہلیاں اور دو صاحبزادیاں بھی تھی اس سفر میں وہ مبینہ طور پر اپنے ہمراہ بلیو پرنٹ یعنی نقشے یا خاکے اور پرزے فرام کرنے والوں کی فیرست پاکستان لائے تھے ناظرین اس کے بعد پاکستان کس طرح ایٹمی طاقت بنا یہ تاریخ سبی کے سامنے ہے